اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی روایتی ڈش شیئر کروں گی جو کہ ہر گھر میں بنتی ہے اور بنی ہوگی چنے کی ڈال کی کھچڑی اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک کپ ڈال لیں اور دو کپ چاوڑ اس کو اچھی طرح دھو کر بھگو لیں دال کو آپ ککر میں ڈال کر یا اگر آپ بیسے گلانا چاہتے ہیں تو بیسے گلال لیں دیچکی میں اس میں صرف تھوڑا سا نمک ڈالیں اور چار پانچ گول ڈال مرچن سابت ڈال دیں اور اس کو سات منٹ کے لیے آپ ویٹ دیں یعنی جب سٹیم ہو جائے تو اس کے بعد سات منٹ کے ٹائم میں یہ بڑی اچھے گال جائے گی اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا یہ اس کی ایک ٹیپ ہے کہ دال کھٹڑی کے لیے ہم گلاتے ہیں وہ اس کے دانے لیدہ لیدہ ہونے چاہیے وہ مکس نہیں ہونے چاہیے برنہ کھٹڑی کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے اور وہ صحیح اس کا ٹیسٹ نہیں آتا اب یہ سات منٹ ہو جائیں تو پھر اس کو ہم کھول لیں گے اور یہ میں نے پیاز کٹ لی ہے تڑکے کے لیے پیاز کو ہم ہلکا براؤن کریں گے اور اس میں صرف لسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ دیکھئے اور جب یہ ہلکا براؤن ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ نے لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے یہ دال کا سات منٹ ہو چکی ہیں اور آپ دیکھنے یہ دال کتنی اچھی ترہ گھل گئی ہے اور سات بلکل لیدہ لیدہ ہے اس کا آپ اس کو دیکھیں کہ یہ بلکل بھی جھوڑی ہوئی ہے گھلی ہوئی نہیں ہے لیدہ لیدہ دانا ہے اس کے بعد آپ دیجکی کو ٹولے پر رکھ کر اس میں آئل ڈالیں پیاس ہلکا براؤن ہونے دیں اس کے لیے آپ کو آئل ڈالیں آئل ڈالیں اور اس کے لیے آپ کو سابت گرم سالہ اور تھوڑے دہی کو بھی ضرورت ہوگی گرم سالہ بہت زیادہ نہیں لیں تھوڑا تھوڑا بس جیسے آٹھ دست کاری میں رکھ لیں پیٹ راچی لیں اور کڑی پتہ جو بھی گرم سالے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اس میں ڈالیں اور ساتھ دو تین ٹیبل سپون دہی کی ضرورت ہوگی دہی کی ضرورت ہوگی سیہر کا براؤن ہو جائے تو کھین بس سن کا پیش ڈال دیں ساتھ ہی وہ چیزیں بڑا دیں کھین 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 nahmen کھین اور بھی ساکھانا 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 بھی شفر جوانا ساکھانا ساکھانا ہے پھانیی بھول تک پالیں پیچھیں پس کچھ اور م després پہنی اکاف کریں پانی Portugal ڈاللاتی تک پہنیوں ، پانی آپ سے پہنی اکافت員 ileètres تو کچھ چاوڑ میں میں چن وقت جوڑیں پہ نلا اچھا اچھا چاوڑ بناٹ بنتی ہیں نہ دور کھل اور نہasmہ نہیں ، �یٹر اسเคئی Lima اکم تھیکھیں کی طور پر میں دالی اور مٹ pandemie پانی اس میں ناپکہ ڈال دیں نہ مجھ بھی اپنی ساپکے ڈالیں کام زیادہ ہوگا آپ اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ پانی کو کبال آجے پھر اس میں چاول ڈال دیں اسی طرح جیسے پلاو وغیرہ کو بناتے ہیں یا مطل والے چاول اسی طرح اس کا سارا پروسیجر ہے کیونکہ 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 اب رجحان کم ہو چکا ہے اس لیے میں پھر سے اس کو آپ کو یاد دھیان کرانے کے لیے میں نے آج بنائی ہے یہ بہت مزک ہی ہوتی ہے اس کو اگر اچار چٹنی اور سلاعت کے ساتھ کھایا جائے تو یہ بہت ہی ٹیسٹ دیتی ہے مزہ دیتی ہے اور اس کی کشبوج ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو آپ اس میں جیسی پیٹوں ضرور پرلو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس نے بتائیے اگر آپ یہ بنائی ہو تو کیسی نہیں اب یہ سبر مرچوں اور زیرے سے دم لگانے سے پہلے ڈال دیں سبر مرچوں اور زیرے کے بہت اچھی خوشبو آتی ہیں اور یہ فائدہ مان بھی ہوتے ہیں ہاتھ سے دس منت تک اس کو دم لگائیں اور اس کے بعد یہ تیار ہے کمنٹس لاکس میں ضرور بتائیں اگر آپ نے بنائی ہے تو آپ کو کیسی لگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس دمان میں رکھیں اور ہی طرح کی پریشانیوں سے اس میں سو جاتے ہیں آمین اور بہتر ڈالی آج کر کے دور میں ہر انسان کا مشکلات کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بھی آسانیہ رہا کرے آمین جو دیکھیں کہ ہر ہو گئی کچھیں جو دیکھیں ڈالیں رہے 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 ہیں اور اس کی تسبوہ بہت اچھی ہے اس وقت پورے گھر میں کر دیں بہتر ڈالیں رہے ہیں بہتر ڈالیں رہے ہیں جو دیکھیں بہتر ڈالیں رہے ہیں بہتر ڈالیں رہے ہیں بہتر ڈالیں رہے ہیں